سب ہوں کے قربار ہمارے ادھار کرتا مکتی داتا پربویشو مسیح کے سامرتی نام میں چاہ مسیح کی عزیزوں آج کے منن کا بھاگ ہم نے لیا ہے جو ہمیں ملتا ہے یاکوب کے کتاب ادھیا ایک اور اس کی ایک اور دو آیت لکھا ہے پرمیشور کی اور سے پربویشو مسیح کے داس یاکوب کی اور سے ان بارہ گوتروں کو جو تیتر بیتر ہو کر رہتے ہیں نمشکار پہنچے اے میرے بھائیوں جب تم نانا پرکار کی پرکشاؤں میں پڑھو تو اسے پورے آنند کی بات سمجھو عزیزوں پرمیشور کا بچن آپ سے مجھ سے کہتا ہے کہ جب تم نانا پرکار کی پرکشاؤں میں پڑھتے ہو اسے اپنے لئے آنند کی بات سمجھو پرمیشور کی سوقائی میں لگ بگ 22-23 سال مجھے ہو گئے اور عزیزوں میں نے ایک بات دیکھی اور وہ یہ ہے کہ میں نے کئی مہان پرمیشور کے بھکتوں کو دیکھا ان کے جیون کو نکٹتا سے دیکھا ہے اور کئی بار میں اپنے جیون میں بھی اس بات کو پاتا ہوں کہ پرمیشور کے بھکتوں کا جیون آسان جیون نہیں ہے جو جتنا عدی پرمیشور کے نکٹ پائے گئے ہیں ان کے جیون کے بھیتر اتنے عدی درد اور چنوٹیوں سے بھرے ہوئے آپ اور میں ان کے جیون کو آپ اور میں دیکھ سکتے گے لیکن ان سب کے بھیتر جو وششتہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب ان دکھوں کو سہنے والے تھے وہ سب وہ لوگ ہیں ان دکھوں کو سہتے ہوئے پرمیشور کے اوپر آشا رکھتے ہوئے آگے کی طرف جانے والے تھے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کل ان دنوں میں آپ اور میں پرچار سنتے ہیں پرمیشور آپ کو آشش دے گا گھر دے گا مکان دے گا دنیا بھر کی باتیں اور میں وشواس کرتا ہوں صحیح بات ہے پرمیشور پر جب آپ اور میں وشواس کر دیکھیں نشہ پرمیشور آپ کے میرے جیون کو آشش دے گا ایک بار میں نے پربو کے بھکت جو دنیا کے سب سے بڑی چرش کے پاسٹر جن کا نام پاسٹر پولنگیچو صاحب ہے ان کی میں نے دوارے ایک بار سنا کہ اگر آپ چرش کے بھی تر آشش نہیں پاسکتے ہیں تو آپ دنیا میں کہیں بھی آشش نہیں پاپائیں گے تو ہاں میں وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشور نشہ ہے ہمیں آشش دینے والا گئے ہمیں اوپر کیور لے جانے والا گئے لیکن ہم ہر کئی بار اس بات کو بھول جاتے ہیں یہ بات بھی ستے ہیں جسے آپ کو مجھے ماننا ہوگا اور وہ یہ ہے ایک طرف پرمیشور آپ کو مجھے چنوٹیوں سے لے کر جائے گا ایک طرف پرمیشور آپ کو مجھے دکھوں سے لے کر جائے گا اور دوسرے طرف وہ آپ کے میری چیون کو اپنی آششوں سے بھرتا چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے سکھ اور دکھ دونوں ایک چیون دونوں ایک دوسرے کے سنگی ہیں ساتھی ہیں آپ اسے الگ نہیں کر سکتے آپ اسے ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتے گئے اس لئے آج اس صبح کے صبح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرمیشور آپ کی ساہتہ کرے میری ساہتہ کرے آج آپ جن چنوٹیوں کے میں سو کر جا رہے ہیں پھر وہ آپ کا نگرے دے کہ آپ پرمیشور کی دی گئی آششوں کو بھی اپنی جیون میں آپ اور میں دیکھنے والے ہوں کیونکہ کئی بار جب آپ اور میں درد سو کر جاتے ہیں چنوٹیوں سو کر جاتے ہیں عزیزوں آپ اور میں نراش ہو سکتے گئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو پیچھے کی طرف لوٹتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ہمت توڑتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو کلیسیاؤں کو چھوڑتے ہوئے پتہ ہے یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جے کبھی بھی درد کے بھی در پرمیشور کی آششوں کو سمجھ نہیں پائے یہ وہ لوگ تھے جو چنوٹیوں کے منت تھے پرمیشور کے ہاتھ کو اور اس کے دی گئی آششوں کو کبھی سمجھ نہیں پائے ان درد کے بیش میں ان آنسوں کے بیش میں ان تکلیفوں کے بیش میں آپ پرمیشور کی آششوں کو دیکھنے والے ہو کیونکہ پھر کہنا چاہوں گا پربو کی آششیں اور درد کئی بار دونے ایک ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو مجھے کیا چاہیے آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنی جیون کو پرمیشور کے ہاتھ میں سمرپیت کریں اور پربو سے کہیں پربو تیرے آنند کیلئے دنے بات تیری آششوں کیلئے دنے بات تیرے آنگرہ کیلئے دنے بات ہاں پربو لوگ ڈاؤن کا سمیہ چل رہا ہے ہاں پرمیشور اناج کی کمی ہے لیکن ان سب کے بیش میں آپ نے مجھے اپنے پریوار میں رکھا اپنے بچوں کے ساتھ پرمیشور رکھا اس کے لئے آپ کا دنے بات آنس تکلیفوں کے بیش میں پربو کی آپ آششوں کو دیکھیں پربو آپ سب کو بہتائے سے آشش دینے پائے آئیے مل کر ہم پربو سے پراتنہ کریں پربو جی ہم دنے بات دیتے ہیں اس دن کے لئے اور آج ہم دعا کرتے ہیں میرے اس سندیش کو سننے والے ایک بھائی اور بہنوں کے لئے میں پراتنہ کرتا ہوں پرمیشور ایک ایک کے جیون پر تیری آشش ہو تاکہ میں بھی اپنے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پربو ہمیں ہونے دے ان آسوں اور درد کے بیش میں ہم تیری آششوں کو سمجھیں خداون اور تجھ پر وشواس رکھ کر ایمان رکھ کر آگے کے طرح بڑھتے چلے جائیں دنیواد کی تو ہمیشہ ہماری پراتنوں کو سنتا ہے ایش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین